علیؑ آپ جیو پہ بھی کام کرتے ہیں نا جیو پہ ایسا شو کیا ہے جو کوئی اور نہیں کر رہا تھا جی ایسا ہی ہے ہے نا میرا کا پتی کیا تھا وہ یار میرا کا پتی ملا نہیں ملا وہ کیا تھا اسٹوری اس کا ہوس تھا میں تو مزے کی بات یہ ہے کہ کوئی بارہ کنٹیسٹنٹس تھے پورا پاکستان سے جن کو سکاؤٹ کیا تھا اور پھر اس کے بعد جو پروڈیکشن تیم تھی انہوں نے شاٹ لسٹ کیا تو اب مجھے بڑی مزیدار کہانی سارہ کے بارہ میرا سے شدید پیار میں تھے اور وہ کہتے تھے ہم نے میرا سے شادی کرنی ہے لیکن ایک اور لڑکا تھا جو میرا کے ساتھ ہمیشہ نظر آتا تھا اور وہ تھا کیاپٹن نوید تو کیاپٹن نوید اس ٹائم پہ وہ جو کنٹیسٹنٹس تھے ان سب کو کہتا تھا میں میرا کا بھائی ہوں اور باقی ساری جو لڑکے ہیں وہ ساری یہ سوچتے تھے کہ اچھا یہ تو واقعی کینی کو امپریس کرنا ہے تو وہ نوید بھائی کے واقعی آگے پیچھے ہوتے تھے اور خیر ایمین ایک بہت بہت شو تھا گین کا نام ہے یا یا کا مطلب عربی میں نہیں یا کا مطلب انگلیش میں نہیں ہے یا اردو والا یا یا تو یہ یا تو وہ ٹھیک ہے آدھی بھا جی آپ سے سٹارٹ کروں گا جی اچھا پولٹیکلی کریک نہ ہونا دونوں ہی اچھے لگتے ہیں نہیں میں بلکل ایسا نہیں دونوں پہ ہی ایکوالی مرتا ہوں ایسے آپ سے سوال پوچھا ہے کہ شانو یا مشی مشی شمشی مجھے سمجھ جائے تو شننو شمشی نکل گیا نا مجھ سے شننو سورش سلیم بھائی الیف یا کاش میں تیری بیٹی نہ ہوتی الیف very nice تاکی کی آئے گی براد یا چھپکے چھپکے تاکی کی آئے گی آپ دنوں سے قویق قویق آنسر کسی ایک بندے کو برمولا ٹرائنگل بیجنا ہے جائے گا مرے ورے گا نہیں بس غائب ہو جائے گا ہمارے پاس سے نکل جائے گا نادیا کس کو بھیجنا چاہتی ہے افت رحیم افت رحیم کون ہے افت رحیم الگ لوگ افت رحیم افت رحیم افت رحیم دیکھ تیرے ساتھ کون ہوگا یا رو مجھ سے پتا نہیں کیا سوال پوچھ لیں کہ وہ انہوں نے چھوڑ کسی ایک بندے کو برمولا ٹرائنگل بیجنا ہے جائے گا مرے مرے گا نہیں بس غائب ہو جائے گا ہمارے پاس سے نکل جائے گا کون ہوگا وہ شخص تابش تینکی خوادی روزرات انڈسٹری پاکستان ٹیلویجن انڈسٹری کا نگینہ علی سفینہ پاکستان ٹیلویجن انڈسٹری کی ٹاپ گن نادیا آفگن اور پاکستان کی ڈراموں کا اور فلموں کا تاج نہ نکلا تیل نہ ہوا گیس کا اخراج موسیقی